اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الكریم کے لیے درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفی معظم آقاِ کل ختمِ رسول دانہِ سبول احمدِ مجتبا جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کے لیے ہم دو صلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآنِ مجید نصیحت کی کتاب ہے قرآنِ پاک تذکیر کی کتاب ہے قرآنِ مجید انسان کے لیے سارے بند دریچے کھول دیتا ہے یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا نور ہے یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے ایسی راہوں کا تعین قرآنِ پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں دینی طور پر بھی عزازات دیئے ہیں اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دیئے لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں بہت سارے قرآن سننے والے ہیں یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے کہ سارے چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے تو قرآنِ مجید نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآنِ پاک نے بیان کیا فرمایا فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں لمن کان لہو قلب لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے اس میں نصیحت ہے قرآنِ پاک میں لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے اِنَّا فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ قَانَ لَهُ قَلْبِ اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں پتھر ہے جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی جن کا دل تو ہے پر وہ قیفیت سے خالی پاک ہوئے تھے پاک کی مل دئی بین پاکوں پاک نہیں مل دا سارے جسم دے تومن نالوں ایک کو ٹکڑا تولا دل دا اور اقبال کہنے لگے دلے بیدار پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری اور فاضل بریلوی نے تو مشفرہ دیا ہے کہنے لگے دل کو کام لگا دو حضور کون سے فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا جس کے پاس دل ہے اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے موجود بنا ہے لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لئے دھڑکنا چاہیے اور کسی کا درد ہو دل میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے دل ایک بنایا اس میں کہ یہ نہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر راب ہو فرمایا نے دل ہی ایک بنایا ہے کوئی اور آئی نہیں سکتا یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم دل ہی ایک بنایا ہے اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے وہ کسی کے دوکھ میں تڑپے وہ کسی کے درد میں تڑپے وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے وہ کسی کی محبت میں تڑپے اور جب وہ خوب تڑپے تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے یعنی جب بعضوں کا زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے آتش کہنے لگا وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری یار دو ہے یارب میرے دونوں پہلووں میں دلے بے قرار ہوتا میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے اگر میں دو سے تڑپتا دو کتنا مزہ ہوتا میرے دونوں پہلووں میں دلے بے قرار ہوتا عزیز بھائی دل پر محنت دل کی صفائی دو چار پانچ دن آپ غسل نہ کریں مسواک نہ ادھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے گولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات بات کر کے دیکھتے ہیں میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نہ جناب ہم نے صرف دیوار صرف پیدا کر کہ دل خابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری اس کے شایان شان نے یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے لیکن اب بے باکانہ گفتگو ہے تم مجھے وائز کر دے میں تجھے وائز کر دوں گا حالی کوئی طبیعتوں کی مزاجوں کی سختی دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات ہمارے ہمارے رویہ ڈاٹے ہماری طبیعتیں سخت عزیز عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہستا ہوا دیکھ لیا فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا وہ تو سخت دل بند ہے سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا تو کس طرح کا شخص ہے بھئی جسے یہاں کے بھی حسی آ رہی ہے مزاق سوجھ رہا ہے تو دل کی نرمی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دل پر ہم نے نہ کپڑوں پر بڑی محنت کی ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی ہم نے اپنے ظاہر کو سوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کی یہ بڑی کانیاں یاد کی پر دل کے لیے محنت اس پر محنت ہی نہیں کی آلہ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالمیں ایک کذار کتاب کے مصنف اور ان کے فتاوہ موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفز چھیک نہ ہو یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا ہمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا لیکن آلہ حضرت چونکہ صوفی ہیں درویش ہیں حلم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تُو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے سغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے دارابہ یاد ربکہ چکر میں پڑا رہے اور دل پر تُو توجہ ہی نہ دے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ دو علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تھے تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرآن ہی ٹھیک نہیں حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے انہوں نے کہا جی بابا جی کہتا تلفظ ہی ٹھیک نہیں احل حضرت نے لکھا ہے ملفز آ شریف میں فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے نکلے بھی تو کیسے نکلے شرم آتی ہے مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے اب پانی میں سردی کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے لوگوں نے آکے کہا حضورو آپ کے مہمان تو علج گئے بری طرح فس گئے میربانی فرمائے ان کو تو بچائے وہ تو سخت الجن میں کیا ہوا کھنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں کس تو ہونا چاہیے تو وہ بزرگ گئے جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آباز دی شیر کو بزرگ کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ کافلے سے رستہ بھول گئے ایک سائٹ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو جب شیر سامنے آ جائے جب سامنے آ جائے پھر پتہ جلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے پھر انداز اور ہوتا ہے حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا مشکات میں شیر آیا اب کوئی بھاگتا ہے کوئی چڑتا ہے درخت پہ کوئی لکڑی اٹھاتا ہے کوئی اسلا پکڑتا ہے حضرت سفینہ فوراں بولے کہیں لگے ہو شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں پھر آکھ یا شیر سفینہ تائی جا رہ یا رہ جاندے اور جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے شیر دمیلاتا رستہ چھوڑ گیا اور بابا جی بھی گئے فاضر بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی شیر دوڑا آیا آگے کہنے لگے ہو ہمارے میں مانوں کے کپڑے لے گیا تو یہ شرم نہیں آتی تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا ان علماء کو حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی بزرگ پھر فرمانے لگے کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے تم نے محنت کر کے لفظ ٹھیک کیے ہیں لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے دل پاک ہوئے ہیں تے پاک ہی مل دائیں تے بینہ پاک ہوں پاک نہیں مل دا سارے جسم دتو ون نالوں ایک ٹکڑا تو لے دل دا حضر سلطان باہو رحمت اللہ لے فرمانے لگے دل کالے نالوں مو کالا چنگا دل کالے نالوں مو کالا چنگا جے کوئی رمض پچھانے اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے مو ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے اور امام غزالی عدیث لائے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں جدر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے اللہ تو مومن کے دل میں ہے مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے رب کی یاد ہے رب کی محبت ہے اس لئے حضرت عمر فرمائے کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے اور اقبال نے شاید اس لئے مشفرہ دیا تھا کہ دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اللہ سے آنکھوں والا دل اندھانہ ہو جائے کہیں تیرا دل دلے بینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں حضیز بھائی اللہ کے جلوے لیکن ایک بات ذین میں رکھنا کسی گلاس میں تھوڑی سی گلازت ہو نا دودھ تو دور رہا شہد تو دور رہا اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا تھوڑی سی گلازت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گلازت دھول بھی گئی صاحب بھی ہو گئی شریعت اقادے پورے ہو گئے پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی میرا دل نہیں مانتا صحیح کہہ رہا ہوں میں اوہ بھئی اتنی سی گلازت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا تو اس میں پینا پسانی نہیں کرتا اور اگر دل گلازت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا کسی سے جلنا کسی سے حسد کرنا کسی کے بارے میں دعوت رکھنا کچھی بولیاں بولنا اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی خان کا اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف بس ہم ٹھیک ہیں یہ تصوف ہے کہ نیرہ تو ٹھیک ہے طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے تو کس چکر میں پڑھا ہوا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ایک درویش تھے تو فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو جا سارا زمانہ دیکھ اگر کوئی میری طرح کم مل گیا مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا جا گھوم زمانہ دیکھ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں فقط میں ہی ٹھیک ہوں یہ طریقت ہے اور تصوی والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھاگ جلو کو میں تے بندہ چور اور جس دا خلقت کلمہ پڑ دی اوہ محمد ہور وہ لوگ تو نفی کرتے تھے وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی کہتے تھے میں کوئی شہ نہیں میں تے بندہ ٹھاگ جلو کو اوہ میں تے بندہ چور امیہ محمد بخ صاحب رحمت اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا ہندو یہاں رہتے تھے تو ان کا نام محمد تھا چونکہ تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان ماذا اللہ یہ وہ والے ہیں تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کرے اوہ مہت بندہ تھاک جے لوگو مہت بندہ چور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی اوہ محمد ہور اوہ میں تو ایک تھاک ہوں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرقپوری رحمت اللہ لے سرتاج ہیں اولیاء کے پھر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرمہ والا شریف آ لے وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لئے جب شرقپور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو کون ہو میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے جبوں میں آدھ ڈالتا ہے لوگوں کی تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہنا پی رانجا ہوئی رانجا یا کھن ساری یا میں نو ایر ناکھے کوئی وہ تو کدھر جا رہا ہے کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں کار نراز ہو جاؤں گا کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا نا جانا نا جانا فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ لیکن میں چلا گیا میری طلب صادق تھی جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ مینہ صاحب نے بلایا اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے تو مینہ جی خود ہیں حضرت مینہ صاحب کہنے لگے بیلیا تینا بڑا موڑیا پر تو موڑیا ہی نہیں وہ تو روکتے تھے اپنی نفی کرتے تھے دل صاف دوسرے کے بارے میں نظریہ صاف کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کسی کی وقالت کرنا کسی کا عید چھپانا کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا یہ مومن کی شان ہے مومن کا دل ایسے سونا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا زیاد بن حارسہ ہے اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا ارداتا صاحب نے اس کو لکھا ہے نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے کس طرح کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سون اور مٹی میرے لئے برابر ہے پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں نہ آئیں حضرت زید بن عرصہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے اور جو سون اور مٹی برابر ہے کوئی پرواہ نہیں تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کی عرش تک جاتی ہے میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے میں بتا سکتا ہوں حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر پھر اس جذبے کی حفاظت کر جب دل صاف ہو نور ایمان سے بھرا ہوا ہو علم لدنی کا بات ہے علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے جب انتاں متقی پریزگار ہونا ناجائز نہ کھائے ناجائز نہ دیکھے ناجائز نہ بولے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے جو لوگ کہانیوں میں اُلد جاتے ہیں زیادہ باتیں کرتے ہیں زیادہ گھومتے ہیں زیادہ سادشی اِناصر کا شکار ہوتے ہیں بھونکہ تو آفزے کمزور ہو جاتے ہیں یاد ہی نہیں رہتا باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا دہ دوپیر کو کیا کہہ رہے ہیں جب انسان کا دائرہ ایکار تقوے والا ہو پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے پھر دروازے کرم کے کھلتے ہیں اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں سوچیں میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے مشورے دیں گے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں آپ فلانی جگہ کھڑے تھے فلانے کے ساتھ آس رہے تھے یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں آپ زمین پہ رہیں تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے دل کی صفائی دل صاف ہو کوئی حصد نہیں کوئی کینہ نہیں پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھے خوش ہو رہا ہے کسی کو زوال آ گیا ہے کارپاڈ ڈوب گیا ہے اور یہ دیکھے خوش ہو رہا ہے مر گیا ہے اس کا دل مردہ ہے اندر کوئی دل نہیں آپ یعنی ایک بندہ رسوہ ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا جب کوئی کسی کی رسوہی کمزوری اور کسی کی زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا ہے کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر اصلے لگیں ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں یارو زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب اروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے کرو کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو یہ مسلم شریف میں موجود ہے حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا پھر اس نے توبہ کر لی اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو تو یوں ہوتا تھا اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا خفیہ تدبیر آئے گی اللہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا زمین آسمان بھول گئے فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محب کر دیا گیا تو نے کیوں یاد رکھا لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں خیر کی خبریں نہیں دیتے ہم ہم خیر کی خبر نہیں دیتے مصبت بات نہیں کرتے ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں یعنی بہو سے دامات سے اختلاف ہو گیا پھر اس نے معافی مانگ لی پھر ہم نے معاف کر دیا پھر ایک سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بعد اس کا مطلب ہے آپ نے صلاح کی تھی دیل صاف نہیں کیا تھا دیل جب آپ صاف کر لیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا پھر آپ آپ پھر نکال پھینکے ساری چیزیں مسند امام احمد بن نمبل میں حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہمیں بیٹھا تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے تیاری کر لو آنے والا جنتی ہے کہتے ہیں ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ دھاڑی سے پانی کے کترے گر رہے جوتے ہاتھ میں پکڑیں یا بگل میں دبائیں وہ آ گیا حضور سے بات چیت کی چلا گیا ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی اگلے دن اس نے اتفاق ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا جنتی ہے کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے یہ تو وہی کال والا ہی بندہ ہے اسی طرح داڑی سے پانی کے کترے گر رہے ہیں جوتے اس کی بگل میں آ کے بیٹھ گیا تیسرے دن اللہ کی قدرت ہم وہی بیٹھے تھے پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا زیارت کر لو تیاری کر لو بندہ جنتی ہے وہی بندہ آیا جو پہلے دو دن آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چید کر کے جاننے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تین راتوں کے لئے رکھ لوگے اب محلہ بھی ایک شہر بھی ایک اس نے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں جو میرے پاس رکا سکا ہوگا پیش کر دوں گا فرماتے ہیں تین راتیں تین دن میں اس کے پاتھ رہا میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے تین دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لئے دی اعلان فرمایا کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی عشاء پڑتا فجر تک سویا رہتا میں تھا جد کے وقت اٹھتا نفل پڑتا تین راتیں یہ ہوتا رہا ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا باقی وہ سویا ہے فجر میں اٹھا ہے صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا خیرات میں اس سے زیادہ کرتا رہا مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی میرا گھر قریبی ہے وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام حضور نے تین دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے فرض نمازی پڑھتا ہوں روٹین کے کام ہی کرتا ہوں کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کے میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے تین دفعہ ہی سے جنتی کہا ہے جب میں نکلنے لگا نہ دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو ایک بات یاد آئی ہے میں نے کہا وہ کون سی کہنے لیں کہا یار جب سے بالک ہوا ہوں نہ جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نہ جب بھی میرے دل میں کسی کے لئے حصد کوئی نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی بوز نہیں کوئی کینہ نہیں کوئی کیا کر رہا ہے میرے دل میں سب کے لئے خیر ہی ہے دل میرا صاف ہے اس کے علاوہ نہیں مجھے پتا کیا عمل ہے حضرت عبداللہ بھی نمر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آگئی ہے کہ جو تیرے دل کی صفائی ہے نا یہ بنیاد بن گئی ہے جس کی بنیاد پر نبی پاک نے تجھے تین دفعہ جنت کے بشارت اٹھا فرمائی ہے دل آپ دل میں محل کچھ اہل داکھیں نفل پڑھنا عبادتیں کرنا ریاضتیں کرنا صدقات دینا زیادہ نفع بخش نہیں ہوتا دل صاف ہونا تو تھوڑی عبادت بھی کام آ جاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ دل صاف ہو تو تھوڑے صدقے بھی زیادہ نفع کر جاتے ہیں دل پر توجہ دیں سب سے ضروری کام ہے کہ ہم صویرے اٹھ کے اپنے دل سے پوچھیں کہ تیرا لوگوں کے بارے میں خیال کیا ہے آپ اپنے دل لوگوں کے لئے صاف کر دیں اس میں خیر پیدا کر لیں تو پھر آپ محسوس کریں گے طبیعت ہلکی پلکی بھی ہے ہشاش بشاش بھی ہے ٹھنڈی بھی ہے اور پھر اس میں اللہ رسول کی محبت کے جلوے بھی ہیں پھر یہ خیر کے طرف ہمیں بلا رہی ہے اللہ تبارہ